جہاں پہ تحریک انصاف کے رہنما جلسے سے خطاب کر رہے ہیں عزیز وہ دن دور نہیں جب عوام راہی سمندر جناب چیرمن امران تھا کی قیادت میں پاکستان کے ہاتھ چھوٹے اور بڑے شہر میں انقلاب برپا کر دے گا تحریک انصاف ملک کی بیگتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنی اطمال تا صلاحیتیں بروے کار لائے گی اور اب وہ وقت دور نہیں جب کرپ حکمرانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا اور ملک میں تحریک انصاف قانون کی حکمرانی نافذ کرے گی جس میں عام آدمی کو بھی بلا تفریق انصاف ملے گا مطابق کی وجہات کو کم کرنے کے لئے مؤثر دواء مطابق کی وجہات کو کم کرنے کے لئے مؤثر دواء وزن گھٹائیں صحت پائیں اب جدید پلاسٹک لیبلوں مکمل ملواتی لٹریچر کے ساتھ یہ تھے جناب چودری سعید حمید ایڈوکیٹ صاحب جس کھیل سے دہتاں کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیل کے گوشہ ایک دندم کو جلا دو لیکن میرے ملک کی اندر کسانوں کا جو ہار کیا جا رہا ہے آپ لوگی سے اچھی طرح بات ہو لیکن میرے کسان دوستو آپ فکر مت کیجئے پاکستان داریکن صاحب نے کسان انصاف مہاد کے نام سے ایک ٹنگ بنایا ہے جو آپ لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے دعوتیں خطاب دوں گا کسان انصاف مہاد کے صدر جناب نور محمد بابا جا کو اس اکبار کیجئے گا جناب نور محمد بابا جانا ہو جا ازمت پاکستان نا صرف اشعب زمانہ سے غافل نہ رہو کچھ ہوتا ہے جب خلقِ خدا کچھ کہتی ہے آج کی خلقِ خدا یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی تب آ سکتی ہے اور وہ صرف آپ کے ذریعے آ سکتی ہے آپ درہاں گھوٹ کریں جب آپ نے کبھی کمڑا سلانہ ہو تو اچھی درجی کو دھونتے ہیں کوئی اور چیزہ اگر آپ بیمار ہو تو اچھے ڈاکٹر کو دھونتے ہیں لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ جب ہم کسی کو وزیراعظم بناتے ہیں یا کسی پارٹی کو اقدار میں بٹھاتے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کو بارہ طاقہ کے یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو گوڑ دے رہے ہیں وہ اس اہل بھی ہے جو نہیں ہے وہ چور ہے یا ڈاکو ہے تو اس وقت پاکستان کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اس کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور عمران خان صاحب سے کوئی اچھا ڈاکٹر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس صفحہ آپ جب انتخابات میں جائیں تو اپنے برادری اپنی دوستی اس ان تمام چیزوں کو پارہ طاقہ رکھتے ہوئے صرف پاکستان کو مدنظر رکھیں اور پاکستان کی بھلائی کے لیے بوڑ دیں اور اس بوڑ کا حق دار عمران خان صاحب ہے طریقہ انصاف ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کاشکاروں سے انشاءاللہ کہ تحریک انصاف تمام جو ضرعی ضرورت ہے خواہ دوائی پیچ گزر وہ انشاءاللہ کسان کے قدموں پہ رکھے گی اور اس کو کئی بھاگ میں دردر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ تمام مشترات انشاءاللہ تحریک انصاف آپ کی بڑی آسانی سے انشاءاللہ حل کا دے گی بڑی آسانی سے انشاءاللہ بڑی آسانی سے انشاءاللہ دیگر قابلین تحریک موجود خواہ دینہ حضرات میں انتہائی تعدل سے مشکور ہوں کہ اتنے وقت میں رات گئے تک آپ اپنے قائد کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ وہ قائد ہے جو باقی قائدوں سے ذرا مختلف ہے یہ اپنے مابلوں کا پاس کرنے والا ہے یہ کردار و عمل کا پیکر ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی سیاست کی ہے اس نے اپنے گرد اصولوں کے موتی جوا کیے ہیں اور آج بھی حاصل پر کے اندر کوئی بحصول آدمی کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے میں اس کے انتخاب کی دا دیتا ہوں اس کا انتخاب ایسا ہے جس کا مابی بیداد ہے جس کی شرافت بے نسات ہے اور اس کے باس حول موتی اس کے پاس ایسے ہیرے ہیں جو جب کبھی کونپی گیلتوں حوییت کی بات آتی ہے تو وہ پھر سمجھوتا نہیں کرتے اس کے سامنے ڈک جاتے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں جنہوں نے یہ ہیرے جاما سلام پیش کرتا ہوں وہ چاہتا ہے موسیقی 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 یہ وقت ہے آنگر بڑھنے تاہتِ نظر شودے ہی شودے نظر آتے ہیں چمن میں گلشن کے نگہبان سے کوئی بھول ہوئی ہے اور جس عید میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس عید کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے حاصل پر کے دوستو آج پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جناب عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیں تاریخ کے تناظر میں یہ پتا جنا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہیں وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں ہمیں یہ پتا جنا ہے کہ وہ لوگوں کے عرمان کا جواب دیتے ہیں انہوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن لوگوں کے حالات ان کے دل میں اجادر ہونے بہنے خواہشات ان کو محسوس کرتے ہیں میں حاصل پر کے اس عظیم اس شام جلسے کے اندر جناب چیرمن عمران خان سے یہ جاننا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں جناب عمران خان کہ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں آج پاکستان کا ایک بچہ ستر ہزار روپے کا مقروض ہے جناب عمران خان ہمیں یہ جاننے کا حق ہے آپ ہمیں بتائیے کہ آج ہمارا بچہ بچہ پچھتر ہزار روپے کا فیکس مقروض کیوں ہے جناب عمران خان ہمارا یہ جاننے کا حق ہے کہ آج امریکہ اس پل کے اوپر بمبارمنٹ کر رہا ہے ہمارے بچے ہمارے بھائی ہماری خواتی خلاق ہو رہی ہیں ہمارا جاننے کا حق ہے کہ وہ کیوں خلاق ہو رہی ہیں جناب عمران خان میں ایک بڑا باپ ہوں مجھے یہ حق ہے کہ میں آپ جب پوچھ رکھوں میں پوچھ نہیں پا رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں پوچھ نہیں پا رہا ہوں پچھے ہو جاہے پچھے ہو جاہے میں جناب عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں بڑا باپ ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب عمران خان آج بڑوں گڑھے ان کے پچوں کے لیے پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہے میں یہ جاننے کا حق رکھتا ہوں کہ آج گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹھیوں کے لیے بچوں کے لیے پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہے میں یہ جاننے کا حق رکھتا ہوں جناب چیئرمن کہ ہمارے بچے گلدہ پانی پی کر مار جاتے ہیں ہمیں ساتھ پانی کیوں نہیں ملتا ہے جناب چیئرمن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاصل مور حاصل مور اور بہاوردوں کی زمینیں پانی کی بوند بوند کو ترس جاتی ہے یہاں پر پانی دستیاب کیوں نہیں ہوتا ہے ہم یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں جناب چیئرمن میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک منصف آدمی ہیں آپ ایک دلیر آدمی ہیں آپ ایک باندر آدمی ہیں آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اسے ہاتھ پیلے کر سکوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا باپ کیا کرے میں اس پینڈال کے اندر چلنے پھرنے والا نوجوان ہوں یہاں سے لے کر پینڈال کے آخر تک نوجوانوں بولو میں یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس تعلیم کیوں نہیں ہے آپ کے پاس روزگر کیوں نہیں ہے دوستو آج سوال آپ میں نے اٹھا دیئے ہیں جواب چیئرمن دیں گے اور لوگ آج پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی چلائی تحریک اس کا طوفان اس کا سنامی واپس چلا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد عمران خان لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے نا عمران خان دلوں کے اندر بستا ہے کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی میں اس گلی میں کوئی دوسرا راستہ نہیں چنانچہ عمران خان لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے اس لیے وہ اب انقلاب اور تبدیلی کی طرف کامزن ہے اور میں اپنی باپ کو مختصر کرتا ہوں نوجوانوں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اس ملک کے اندر اس کو غور سے سنیں آپ بھی ذرا سنیں غور سے سنیں جو بات کہنے جا رہا ہوں میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر تیس تیس اکتوبر آیا ہے تیس اکتوبر پہلے آئی ہے اور اس ملک کے بڑے بڑے سیاہ سلطان اس کے بعد تحریک انصاف میں آئے ہیں اور یہ تیس اکتوبر انہوان کی وجہ سے آئی ہے لوگوں کی وجہ سے آئی ہے چوانوں کی وجہ سے آئی ہے خواتین کی وجہ سے آئی ہے بچوں کی وجہ سے آئی ہے قریبوں کی وجہ سے آئی ہے اور دوستو میں آج سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جو جش جوش اور جو بلوطہ اور جو جذبہ تیس اکتوبر سے پہلے تھا اسی بلولے کو قائم رکھو گے اسی جذبے کو قائم رکھو گے اسی جوش کو قائم رکھو گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی اور انقلاب آئے گا اور پاکستان کے اندر انصاف کیوں قبرانی ہوگی آئیے آخر میں وہ لارا کہ جو آج کا سب سے معروف دارا ہے وہ لگا کے آپ سے جاز چاہوں گا کون بچائے گا پاکستان یہ ذرا سہرائے بہاولپور سے اس کو آر اٹھنا چاہیے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اب مل کے قدم اٹھانا ہے گھٹے رو سے ملک کو بچانا ہے ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم ملک بنانے نکلے ہیں ایجاد چولی صاحب ایجاد چولی صاحب نے بہت سارے سوالات پوچھے لیکن میں بھی ایک سوال اپنے قائد سے پوچھنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر نہ پوچھوں گا تو زیادتی ہوگی چیرمند صاحب یہ جہاں آپ دیکھے ہیں بلکل یہاں ریل کی پٹڑی ہے پروزانہ دو ٹرینے یہاں سے گزرتی تھی لیکن آج ایک سال ہو گیا ہے اس ٹرینے کبھی ریل گاڑی کی شکل تک نہیں لیکھی یہ آپ کے پیچھے جو مسابر خانہ ہے وہاں آج کا جنات کا وسیرہ ہے یہ میرا بیئیت درہا لوٹ کر لی جئے گا لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو مرد کو ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے اب میں اس سکسی کو داپت اختہ دینے جا رہا آؤں جنہوں نے اتدار کو تھوکر ماری تیاری کے انسام میں شامل ہوئے اور ہاں ان برادری کے سرکرہ حاصل پھر کی عبان کی خصوصی افیق پہ تشریف لائے جنات سرکرہ آسف پہ بدلی ایسا چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو یہ وقت نہیں ہے سونے کا یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا اب مل کے قدم اٹھانا ہے جو تیروں سے ملک کو بچانا ہے ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ حاصل پھر میں تحریک انصاف کا جلسے کا انکاب کیا گیا جہاں پر تحریک انصاف کے رہنما خطاب کر رہی ہیں اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تاہم یہاں پر وقت ہوا ہے آزان بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا دنیا دیکھے گی کہ یہ حکم رہنوں نے پچیس سال پاکستان کو لوٹا اور پچیس سال کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو جنات بلاول ہے دوسرے کہتے ہیں ہم تو حمزہ شریف کو لے آئے ہیں اور تیسرا کہتا ہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے ہیں میں ان سب کو موسیٰ علیہ السلام والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انکاب کی وجہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا لاثانی ارک محزل وزن گھٹائیں صحت پائیں اب جدید پلاسٹک لیبل و مکمل معلوماتی لیٹریچر کے ساتھ لاثانی کا آر... دوہوے دوہوے سردار آصف احمد علی صاحب ہمیں کو جرٹ اظہار گاسلی کا ہے صداؤں کا کہت پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے اور اب میں داقت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ سفی کو جنہوں نے وزارت کو ٹھوکرمائی انصاف کے لیے جنہوں نے اقدار چھوڑا اور انصاف اپنایا آپ سب بھٹپور جو شہر جبے سے استطبال کیجئے گا آپ سب کے ہیرو پاکستان کے ہیرو کتا پاکستان در حجب کتا ہیر بی میں سوچے بھی دار بہیکیین کبuba جنہوں نے کتا ہجب gjort کتا ہجب گیا کتا ہجب نقا ہجب کتا ہجب گیا ہر دیمت پہ ہم کو یہ ملک بچانا ہوگا حاصل پر کے میرے دوستو میرے بزرگو ساچیو بینو اسلام علیکم کافی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں اگر تھک گئے ہیں تو اپنی بات میں بہت بھی مختصر کر دیتا ہوں تو پھر اگر آپ اگر آپ میری بات سننا چاہتے ہیں تو پھر توجہ سے سنیں آپ اگر نوجوان بیٹھ جائیں گے تو منا آ جائے گا منا آ جائے گا اگر بیٹھ جائیں گے تو منا آ جائے گا محسن جن جائے گی بات پہنچ جائے گی مقصد پورا ہو جائے گا اگر جو مقصد کے لیے آئے ہیں جو نظریہ کے لیے آئے ہیں وہ بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا اب میرے دوستوں میرے ساتھیوں نوجوانوں حاصل پر کے غیور سبوتوں آج ہم حاصل پر آئے ایک مقسم لے کر آئے ہیں ایک پیغام لے کر آئے ہیں وہ کیا پیغام ہے وہ بہت سادہ پیغام ہے وہ پیغام ہم دردے دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں حاصل پر کی غیور عباد پاکستان کے حالات بکر آئے ہیں پاکستان کے حکمران بگر چکے ہیں پاکستان کی عوام کی حالت بگر چکی ہے اور آج ہم مزید ہم اخوان شہید نہیں کرتے یہ حکمران تب کا جنہوں نے ملک کا تماشا بنا دیا ہے جن کی بھرسیوں نے جن کی طرزیں حکمرانی نے پاکستان کا دیوالیا کر دیا ہے ساتھ سالوں میں کون اتنی مکروز نہیں ہوئی جتنی چار سالوں میں کون مکروز ہو گئی ہے پاکستان کا پچہ پچہ انہوں نے گرمی رکھ دیا ہے پاکستان کے نوجوانوں کی امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے پاکستان کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے آج پاکستان کی محشت ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سیاست کو ذریعہ ایک کانوار بنا لیا ہے انہوں نے سیاست کو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ایک پیشہ بنا لیا ہے پاکستان کا خزانہ دن بدن خالی ہو رہا ہے لیکن ان کے پینک پیلس دن بدن پرتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے غریب کا بچہ بے روزگار ہے اور ان کے چند منپسند لوگوں کو مناشنے کے لیے یہ رولز کو بھی توڑ کر ان کے بچوں کو نوکلیاں فرام کر رہے ہیں ملک کا بیشتر علاقہ خاص طور پر یہ علاقہ خاص طور پر حاصل پر کا علاقہ بہاور پر کا علاقہ یہ جتنا یہ وسیب ہے یہ جتنا بیلٹ ہے جس کو ہم سرائیکی بیلٹ کہتے ہیں جس کو ہم جلومی بنجاب کہتے ہیں آج محرومیوں میں چکرہ ہوا ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں یہ سرینے خواب دکھاتے ہیں چار سال سے یہ خواب دکھا رہے ہیں لیکن ان کے خوابوں کو کوئی شرطندہ تعلیم نہ کر سکا کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے نہ انہیں درد ہے پاکستان کا نہ انہیں غرض ہے پاکستان کی عام سے ان کا ایک ہی مقصد ہے ان کا ایک ہی نسب و لین ہے کہ میری کرسی قائم رہے ملک روینہ ملک روینہ ملک روینہ انہیں کونکو شیدی پڑھو رہا ہے اور میں حاصل پر آلیو توڑے کو کچھنا چاہنا ہوں یہاں تبکہ اتنا خود غرض ہوئے تبکہ اپنی ذات اتنا مہم ہوئے تبکہ عمام کو اتنا لا تعلق ہوئے کیا عمام اوہ حکمران کو قبول کرے سی کیا آج میں کونسو حاصل پر آلیو میں کونسو تحاول پر آلیو میں کونسو کیا آج تُسا اپنی حالت مطمئن ہو اگر تُسا مطمئن کوئی نہیں ولی کیا تُسا سادنال میرے سفر کے ساتھ دورے ہیں اور ٹور کے حاصل پر آئے ہیں کیا خیلہ ساتھ نیسو کیا انہا ظالمان یا کانج اکبا کے تری کے انصاف تے پرچپ کو چیزو کیا تو آلیوی اتنا دمخم ہے کہ انہا کنتا سکو کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سادنال کوئی ورے ورے نہاں کوئی نہیں ٹھیک ہے سادنال امین کوئی نہیں سادنال امپی کوئی نہیں سادنال امیل اسمبلی امیل سادی موجود کی کوئی نہیں لیکن آج جنہ حکم رانا کو دوسر سکتے ہو حاصل پر تو پہلال بن سکتا ہے کہ اسمبلی امیل بھیجر آلے بھی اسمبلی امیل پچا آلے بھی تک کرس یاد اللہ آلے بھی ایک طرف کرنا چاہتا ہے وہ پردہ پوشی اس لیے کرنا چاہتا ہے وہ خط کیوں نہیں لگتا وہ خط کیوں نہیں لگتا کبھی سوچا ہے خط کیوں نہیں لگتا کیوں لگتا میں پوشتا ہاصل پر بھالوں کا سیاسی شعور کا انتہان لینا چاہتا ہوں بتاؤ وہ خط کیوں نہیں لگتا کیوں کہ کیوں کہ کچھ پردہ نشی پہ بھکاب ہو جائیں آج اگر حملے اس ملک سے غربت کو بٹھانا ہے آج اگر حملے اس ملک میں ان ناجرانوں کے مستقل کو روشن دیکھ رہا ہے تو آج فیصلہ کر کھو کہ آئیدہ آلے بھالے انتخابات میں کسی چور ڈاکو لٹے تو ووٹ نہیں دوگے کیا یہ فیصلہ ہے تمہارا کہ ہم ان چوروں کا ساتھ نہیں دیں گے پر اگر اور سرو کوجہ ہم وٹے چور کوجہ ہم نکے چور آج فیصلہ کرنا ہے یا تم فیصلہ کر لو فیصلہ کر لو کہ جس حالت میں بیٹھے ہو اسی تنخواہ میں گزارہ کر رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے مطمئن دکھائی دیتے ہو اس طرح کی کیفیت ہے ہر گھر کا چولہ ٹھندا ہو گیا ہے ہر ماں کی آنکھ میں پریشانی ہے ہر بات متفکر ہے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سکر مند ہے اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سکر مند ہے اپنی چادر اور چاد دیواری کے تحفظ کے لیے سکر مند ہے اپنی درو دیوار کی حفاظت اس کو نکھائی نہیں دے نہیں اس کو میند کرتا ہے حاصل پور کا کسان میند کرتا ہے میند کرتا ہے زمین کا سینہ چیر کا سونا اگرتا ہے لیکن جب اس کی پیداوار بزار میں جاتی ہے ترمکھر کوئی کھانے ترنے سین تو سا پیمان یہ یہ روش بدل نہیں ہوگی یا فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو میند کرتا ہے کسان اس کا حق ہم لے گے اور اگر تم نہیں دو گے تو ہم چھین لیں گے ہم لے پاکستان کا سودا نہیں ہونے دینا آج اس مل پر ایک ایسا صدا گر بجلی تونسل شریف میں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے طلبہ کو مفت دی جانے والی کتابیں مٹی کے ڈھیر میں سٹور اور کروڑوں روپے کا نقصان مستحق مستحق طلبہ کو کتابیں نہیں دی گئے موسی 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 سری لنکا اور بنگلہ دیش کی میچ کے دوران بارش کے بارش میچ کے دس آور سٹم کر دیئے گئے بنگلہ دیش دو سو بارہ رنز کے حدف کا تاکم کر رہا ہے موسی ہیٹلینز آپ میں ملائزہ فرمائی اور آپ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب مل بھر میں بجلے کا شدید بہران جاری ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے پھر تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان جلسے میں پہنچ گئے ہیں بسم اللہ خبر ہیہ کنابل ہیہ کنستائیں حلیہ خبر 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 اللہ تیری عبادت کرتے اور تیرے سے مدد مانے دے میرے حاصل پھول کے نوجہ آنوں میرے بزر پھول میرے پھولوں سب سے پہلے تو ہر جو شاندار استقبال آپ نے کیا آپ کا دل سے شکریہ دا کرنا بہت بہت چکا آج سے موسیقی آج سے دستان بیلہ موسیقی آج سے تن سال پہلے حاصل پر آیا بڑی گرمی تھی بڑی گرمی تھی اور اتنائی گرم اس تقبال کیا آپ نے میرا تب بھی آج 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 میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی انشاءاللہ ہرے پاسپورٹ کی ساری دنیا عزت کرے گی نا آج تک نا آج تک نا آج تک امران خان کبھی کسی کے سامنے جھکا ہے نا کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھک لے دونے انشاءاللہ انشاءاللہ اس قوم کو امریکہ کی غلامی سے ازاد کریں گے انشاءاللہ اپنے پیر سے پاکستان کھڑا ہوگا نہ انشاءاللہ کسی سے بھیک پانگے گا نہ کر سے لے گا اس پاکستان میں ہم پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں گے آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے مہنگائی کر کے اس پاکستان میں ہم اس ملک سے اتنا پیسہ کٹھا کریں گے کہ ہم وہ پیسہ اپنے نوجوانوں پر خرچ کر سکیں ان کی تعلیم پر روزگاہ دینے پر اس ملک کے ہسپتالوں پر صاف پانی دینے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکلیاں ڈھونڈنیا کریں گے انشاءاللہ میرے نوجوانوں لوگ پاکستان بن سکتا ہے یہ امیر ملک ہے اللہ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے اللہ نے پاکستان کو بارہ موسم دیا ہے ذرخیر زمین دیا ہے اس پاکستان میں سب سے بڑی چیز کہ ہمارے پاس ہماری ایک نوجوانوں کی اکثریت ہے اس ملک میں عبادی نوجوان ہیں عبادی نوجوان ہیں ایسی عبادی ہے اگر ہم اپنے نوجوانوں پر پیسہ خرچ کریں یہ ہی اس ملک کو اٹھا لیں گے ہمارے پاس بیرون ہے ملک پاکستانی جو ساتھ لاکھ پاکستانی باہر بیٹھا ہے اس کے پاس اتنے ڈالر ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کا نظام ٹھیک کر لیں قانون لے آئیں انصاف کا نظام لے آئیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پیسہ بیرون ہے ملک پاکستانیہ لے کے آئیں گے اتنی سرمایہ کاری کریں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں اس ملک میں کتنی خوشحالی آئے گی کوئی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا ہمارے اپنے پاکستانی یا سرمایہ کاری کریں گے فیٹھریاں لگائیں گے خوشحالی آئے گی روزگار ملے گا لیکن وہ صرف تب ہوگا وہ صرف تب ہوگا جب اس ملک میں قانون کی بالا دستی یعنی کہ انصاف کا نظام یہ نہیں ہوگا کہ وزیر آزم ملک کے صدر کا پانچ سو کروڑ اپیا بچانے کے لیے پاکستان کے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ جنہاں ناظرین حاصل پور سے براہ رازدہ پورے جلسے عام سے خطاب دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کے چیئر وین عمران خان خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب میں اپنے انہوں نے وہ تمام ازائم دورائے جو کہ وہ رکھتے ہیں حکومت وقت کے بارے میں بھی اور ان تمام اقتدار کے آلائیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں جن کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں عدلیہ کی بالا دستی کی بات کر رہے تھے اور قانون اور انصاف کی بات کر رہے تھے اس پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک میں